اسلام علیکم گوڈ مارننگ تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوگئے اسے ماہول میں تو ابھی بجرے صبح کے نو اور میری مارننگ ابھی ہوئی ہے میں اسے جلدی بھی اٹھ جاتی ہوں اگر میرا بیٹا میرے ساتھ کورپریٹ کرے تو ابھی وہ سو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ پٹا پٹ اٹھ کے ناشتہ بانی اور کام نہیں ڈالوں تو چلیے پہلے چائے پیتے ہیں تو چائے جو ہے میں زیرے والی چائے پیتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا اپنا ویٹ لوس کرنا ہے اسی لیے تو ویسے تو اسے بھگا کے رکھا جاتا ہے رات میں لیکن میں بھول گئی تھی تو میں اسے ڈائریکٹ ہی پکاؤں گی تو جب تک یہ اُبلتی ہے تب تک میں آپ لوگوں کو تھوڑا اپنا ٹیریس کا سین دکھا کے آتی ہوں یہاں کپڑے دھونے کے لئے رکھے ہوئے ہیں مطلب یہ مشین میں ابھی گھومائے جائیں گے اور آج کا موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بارش ہونے والی ہے اور پھر ہو بھی گئی تھی تھوڑے ٹائم بات اور یہ ہم نے کافی سارے ایلو ویرا یہاں پہ اگا کے رکھے ہیں یوز اتنا کرتے نہیں ہے بٹ ماشاءاللہ بہت برکت ہے ایلو ویرا کی میرے گھر میں اور آپ دیکھ سکتے کافی اچھا موسم ہے بلکل بھی دھوپ نہیں آج اور اسی بیچ میں میرے بیٹے اُڑ گئے تھے جن کو میں ہمیشہ ڈائپر فوراں اتارتی ہوں صبح اٹھتے ہی اور میں انہی کو کہتی ہوں جا کے ڈسٹو بین میں فیک ہو اور ان کا ڈسٹو بین دیکھیں آج کونس actually وہ ڈسٹو بین کی جگہ ہے اور آج ان کا بات ٹپ تھا تو انہوں نے اسی میں فیک دیا یہاں میری چائے بھی پک گئی تھی تو اس میں میں تھوڑا سا نیبو ڈالوں گی اور ساتھ ہی ایک چمج شہد تھوڑا سا تھنڈا کر کے آپ کو شہد ڈالنا ہے تو ہی اس کا اثر آپ کو دکھے گا ورنہ مطلب گرم چائے میں آپ شہد ڈالے گے تو اس کا جو بھی بینیفٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے ساتھ ہی بیٹا اٹھ گیا تھا میرا تو میں نے اس کے لیے بھی اپما بنا دیا تھا تو ہم دونوں نے ساتھ میں ہی بریکفس کیا تھوڑا اس کو کھلایا اور جو بچا تھا وہ میں نے کھا لیا اور سچ بتاؤں یہ چائے کافی ٹیسٹی ہوتی یقین مانی بہت اچھی ہوتی مطلب گرین ٹیسو تو کافی اچھی ہوتی آپ ٹرائے کر سکتے پھر کچھ ہی دیر بعد میری ساسو ماں بھی اٹھ گئے تھے تو ان کے لیے میں نے دلیا چڑھا دیا چائے چڑھا دی اور کل رات میں یہ پلاؤ بنا تھا تو جو بچا ہوا تھا تو آج کھانا بنانے کی چھٹی یہ تو یہ رکھا ہوا تھا تو میں اسے گرما رہی ہوں کیونکہ جیسے کہ ابھی ساڑھے نو پونے دس ہو رہے تھے تو دلے دلے کر کے سب ہی اٹھ جائیں گے اور یہ امی کے لیے میں روٹی بھی بنا رہی ہوں طبیت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے اس لئے ان کا ناشتہ پانی اگدم برابر دینا پڑتا ہے تو دو روٹی ان کی رہے گی ایک روٹی میری رہے گی اور امی نے کچھ مسالہ بنائے تھے جیسے کاجو بادام یہ سب ہوتا ہے اس کو ملا کے تو روٹی کے ساتھ ہی کھایا جائے گا تھوڑا سا ہیلدی ہوتا ہے وہ بھی تو بتانا آپ کی میری روٹی گول بنیے کی نہیں کافی پریکٹس کے بعد ہی تھوڑا بہت گول بنا لیتی ہو اور ورنہ تو جیسے ہی ہے ویسے ہی بنتی ہے تھیڑی میڑی سی تو جیسے کہ آج کھانے کی چھٹی ہے تو بہت ہی آسان تھا مطلب آج کا روٹین میرا ورنہ کافی کچھ مجھے آپ کو بتانا پڑتا جسے کہ روٹی سبزی دال چاول یہ چیز تو میرے گھر میں نوملی بنتی ہی بنتی ہے دال چاول تو بننا ہی بننا ہے چاہے کچھ بنے یا نہ بنے بہت ٹھیک ہے یہ بریانی سب کو پسند ہے تو یہاں پہ میں نے بنا دیا اور بیٹے کیا آج کا میرا یہ کپڑا میں پنانے والی ہوں جو کہ دیکھئے ماشاءاللہ بڑا پیارہ لگتا آج موسم صورت ٹھنڈا تھا اس لئے میں نے اسے نہلایا نہیں خالی پوچھ دیا تھا امی نے کہا اسے نہلانا نہیں آج موسم کی وجہ سے اور ٹیکہ لگانا مجھے بہت پسند ہے یہ سی دان یالی یالی یہ دیں پاپا پاپا باہوہ ہے باہوہ باہوہ نہیں آنا میرے بیٹے کے پاس سوری بول دو باہوہ کو جلدی دوسرے سوری ہاں میری کود اچھی آرے باہوہرے گچھا آگیا پپ کر دو باہوہ کو آرے باہوہرے اچھا نہیں سوری بول دو موچھا کے جیجو موچھا جیجو چھا کے مممہ کیا جوں کیا اچھا دے رہی ہوں بھائی تو دہر ساری مستی کنے کے بعد میرے بیٹے سو گئے ہیں دیکھیں کتنے معصوم سے لگ رہے اتنے معصوم ہوتے نہیں ہیں بٹھان لگ رہے ہیں اور جیسے کہ یہ بھی ہوت گئے تھے تو اس کے بعد میں نے فٹا فٹ بسترہ سائی کر دیا جھاڑو پہنچا تو میری میڈ لگا کے چلی جاتی ہے بس مجھے یہ صفائی کرنی تھی آپ دیکھ سکتے کہ مجھے پیلوز کا کتنا زیادہ شوق ہے مطلب مجھے بہت بسند ہے اپنے بیٹ میں دھیر ساری تکیہ رکھنا تو اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے اگر میں کوئی بیٹ شیٹ خریدتی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ ایکسٹرا پیلو کیس بھی خریدنا پڑتا ہے تاکہ میچنگ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے کہ میں اسے اچھے سے سیٹ کر رہی ہوں اور اسی لئے کیونکہ کمرہ اچھا بھی لگتا ہے صبح ہی اگر ہم سیٹ کر دے تو ایک کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور یہ بلینکٹ آپ دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں نہیں جی بلکل نہیں یہاں موسم تھوڑا تھنڈا ہے اور ایسی رہتی ہے تو اس وقت سے تھنڈی بھی لگتی ہے اور یہاں پہ میں اپنا جو میں ڈیلی تیار ہوتی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں بس اس ویڈیو میں تھوڑا سا آج میں الگ تیار ہونے والی ہوں کیونکہ مجھے کچھ پروڈکٹ ڈیسٹ کرنے تھے کہ ان کا پیگمنٹیشن کیسا ہے کیا ہے اسی لئے تو پرائیمر کے لئے میں نے پیک کا مرشورائزر لیا تھا اور یہ می آن کا سٹک ہے فاؤنڈیشن سٹک یہ اتنا اچھا ہے مطلب یہ میں آپ کو بتانے سے مجھے نہیں بتانے یہ آن لائن ملے گا کی نہیں بڑا اگر آپ کو کبھی آپ کے لوکل شاپ پر ملے پلیز آپ یہ کریں لو ٹو میڈیم کوریج آپ کو دیتا ہے اور آپ اسے بلڈ اپ بھی کر سکتے اس کی فینشن اتنی اچھی ہے میک اپ ریولوشن کا جو سٹک ہے یہ دکھنے میں بھی ویسا ہے اس کا فارمیلا بھی ویسا ہی ہے بہت وہ فول کوریج یہ آپ کو تھوڑا کم کوریج دے گا بہت ٹھیک ہے اس کے بعد کامپیک کی ہے اس سے میں اپنے میک اپ کو سیٹ کر دوں گی میں صح بتا رہی میں جنرلی ایسا میک اپ نہیں کرتی ہوں گھر پر لیکن جیسے میں نے بولا کہ مجھے آئی شاڈو پیلٹ کو دیکھنا تھا کہ کیا ہے کیسا اور اس کا ویڈیو مجھے انسٹرگرام پر بھی ڈالنا تھا اس لئے میں نے سوچا ایک ساتھ دو کام ہو جائے گا ہائی لائٹر یہ سب میں نہیں لگاتی ہوں گھر پر ہاں میں کلپسٹک لگا دوں گی بی بی کریم آئی برو سیٹ کر دوں گی بس یا پھر کبھی کبھی کبھار آئی لائنر کیونکہ آئی لائنر مجھے بہت پسندے لگانا اور آپ دیکھ سکتے یہ پیلٹ یہ ایس ای فار کا میری بریکر پیلٹ ہے اس کا پرائز تھا اور اس کا پیگمنٹیشن لیویل او مائی گوڈ میں بتا نہیں سکتے اتنا مست ہے مطلب آپ دیکھ سکتے بہت ہلکے ہاتھوں سے میں نے لگا بہت کیمرے سے زیادہ اٹھ کے مطلب باہر جسے کیمرے کے باہر اور اچھا دیکھ رہا تھا کیمرے میں لائٹنگ تھوڑا ہلکا دیکھتا ہے بہت کافی اچھا دیکھ رہا تھا اور یہ کفزن لیشز کا آئی لائنر ہے بہت زیادہ پریسائز ہے اس کی جو ٹپ ہے اتنی زیادہ بگنس لک لگ یہ اتنا اچھا ہے مطلب آپ ہلکا 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 لگا لگا کے بھی اس کو اور ایک بیلڈ کر سکتے کہ جتنا موٹا چھے آپ دیکھ سکتے میں بہت پتلے سے شروع کیا تھا اور کافی اینڈ تک میں تھوڑا موٹا لکے گئی لیکن مجھے تھک لائنر پسند ہے اس کے پاس میبیلین کاجل اپلائے کر رہے ہوں ہاف کاجل اور یہ میں نے پاپ اپ کیا ہے نیوان گرین کلر سے جو کے سٹار اپ پروڈکٹ ہے یہ پتہ نہیں کون سا برینڈ برد ٹیکسچر کلر بہت ہی اچھا ہے بہت مطلب بہت اچھا ٹو فیفٹی کا یہ تھا مجھے برینڈ میں بھی اچھے لگتے اسی لیے اور اپنے بال میں زیادہ تر گھر پہ ایسے موڑ کے رکھتی جیسے ابھی تھا بہت آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اچھا سا ہی سٹائل دے دوں گی بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی یار پلیز بیکگراؤن نوائز کو سکون کرنا کیونکہ لوگ ڈاؤن میں لوگ کو سکون نہیں گھر میں بیٹھ نہیں سکتے آیا 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 بجا کے بائک کافی ٹائم سے میں سوچ رہی ابھی تک اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں میں بہت ٹائم بات واپس آئی اگر مجھے ایسا لگ رہا کہ میرے سبسکرائبر مجھ سے دور ہو چکے کوئی نہیں انشاءاللہ سب دیرے واپس سے صحیح ہو جائے گا تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنے نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ